سلام خبر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلیکوپٹر حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں ایرانی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے جی کہ ہیلیکوپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کے جام بھاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے ہیلیکوپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ جام بھاک ہوئے ہیں اور تہران ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ ہی ہیلیکاپٹر حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور پیش آیا جس میں گورنر تبریز بھی جان بھاک ہوئے ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی کے درجمان آیات اللہ علی حاشم اور مشرقی ازربائی جان کے گورنر بھی اسی ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جلنے کے باعث لاشیں ناقابل شناخت ہیں یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی میڈیا جو ہے اس کے مطابق کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئی ہیں اس سے قبل ایرانی حلال احمر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر ٹریش ہونے کے بعد زندہ بچ مسافروں کا کوئی نشان نہیں ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر ٹریش ہونے کے مقام پر ہیلیکاپٹر کا ملبا مل گیا ہے اور ریسکیو ٹوی میں جائے حادثہ تک پہنچ گئی ہیں اس سے قبل ایرانی عددار وہ کہتے تھے کہ ہیلیکاپٹر کے حادثے کے بعد صدر ابراہیم رئیسی کے بچنے اور زندہ ہونے کے تواقعات کم ہیں ایرانی صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر مکمل طور پر جل گیا ہے پاستانہ انقلاب کے جانب سے ملبا ملنے کی تصدیق کی گئی ہے اور پاستانہ انقلاب نے بھی ہیلیکاپٹر حادثے کا ملبا ملنے کی تصدیق کی اور ترک میڈیا ریپورٹ کرتا ہے کہ ترک میڈیا کے مطابق ترک ڈران نے تپش میں موجود ہونے کا مقام ڈھونڈا جس کے بعد ترک حکام نے تپش کے مقام سے ایرانی حکام کو آگاہ کیا ہیلیکاپٹر خراب موسمی حالات میں جنگل میں کریش ہوا ہے اور ایرانی صدر کا ہیلیکاپٹر خراب موسمی حالات میں جنگل میں کریش ہوا حادثہ زلہ اوزی اور پیر داؤد قصبے کے درمیان کے علاقے میں پیش آیا ہے اور ہیلیکاپٹر حادثے کی وجہ شدید دھن اور بارش کو قرار دیا گیا ہے پرواز کے آتے گھنٹے بعد صدارتی ہیلیکاپٹر کا دیگر دو ہیلیکاپٹروں سے رابطہ منکتے ہوا اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو نائب صدر برائے ایزیکٹیو اومور موسم منصوری نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے وفد میں شامل دو افراد نے ریسکیو ٹیم سے رابطہ کر لیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتا کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے کہ ڈیم کے افتتائی تقریب میں ازربائیجان صدر نے بھی شرکت کی تھی اور حادثے کا شکار ہونے والے ہیلیکاپٹر میں صدر رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور مشرقی ازربائیجان کے گورنڈر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم لیڈر ترجمان بھی سوار تھے اگر ہم بات کریں ابراہیم رئیسی جو ہیں ان کے بارے میں کہ ابراہیم رئیسی کون تھے ہیلیکاپٹر حادثے میں جہاں باق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دوزار اکیس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے اور چودہ دسمبر انیس سو ساٹھ کو ایران کے شہر مشت کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان اسلامی قانوندان اور مصنف بھی تھے ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیمات کا آغاز کم کے مدرسے سے کیا اور بیس سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں